بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ رسہ نہیں تھا آگ کے پودے اور بھول کی جاڑیوں کی بہتاتی تھاکرینی جاڑیوں میں گاڑی چلاتا رہا تکریب نش میل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد تھاکر نے گاڑی روک کر انجن بند کر دیا کیا ہوا تم نے موٹر کیوں روک لی پنڈی نے یہ کہتا ہے جی وہ نظروں سے تھاکر کی طرف دیکھا مجھے ایک اور بات یاد آگی ہے پنڈی جی تھاکر نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ کسی اور پنڈیت کو بھی ساتھ لے لیا جائے پوجہ میں ذرا رونک ہو جائے گی اگر کوئی تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہم بدیشی سادو اور اس کے دو چیلوں کو بھی ساتھ لے لیں بدیشی سادو پنڈی سوبر آج اچھل پڑا ہاں بدیشی سادو اور اس کے دو چیلے تھاکر بولا اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ وہ دونوں کہاں ہیں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا پنڈی تک لائے اب یہ بات میری سمجھ میں آگئی تھی کہ تھاکر اس پنڈیت کو بوجہ یا ہون کا بہانہ کر کے اپنے ساتھ کیوں لائیا تھا بس جی میں شاید پنڈی سے وہ سب کچھ پوچھنا آسان آہ ہوتا جو ہم جاننا چاہتے تھے آبادی سے دور اس ویرانے میں ہمارے بدلے گوی تیور دیکھ کر یہ پنڈیت نفسیاتی دباؤ میں آ سکتا تھا اور پنڈیت پر شاید اس کا اثر بھی ہونا شروع ہو گیا تھا تم سب کچھ جانتے ہو تھاکر نے اس کے چیرے پر نطرے جمع دی کل رات وہ تمہارے گھر پر تھے اور تم جانتے ہو وہ اس سے کہاں ہیں میں کسی بدیشی سادو کو نہیں جانتا پنڈی نے کہا تم ایسے نہیں مانو گے میں یہ کہتا ہوں پترون کے پانچے میں سے خنجر نکال دیا تو تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو پنڈی تکلا کر رہ گیا اس کے چیرے پر ایک دم خوف کے سائے ابر آئے تھے سبری جان جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بدیشی سادو اور اس کے چیرے کون ہے اور کہاں چھپے ہوئے ہیں میں نے خنجر کی نوک اس کے چیرے کے سامنے کر دی تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو اس لیے کہ کل رات وہ تمہارے مہمان تھے اور تم نے ان کی خوب سیوہ کی تھی میں کچھ نہیں جانتا پنڈی تکلا اس گاؤں میں ایک ہی مندیر ہے اور میں اس کا پنڈیت ہوں اس لیے لوگ میرے گھر پر آ گئے تھے اور بوجن کر کے چلے گئے تھے یہ ایسے نہیں مانے کا تھاکور یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گیا دوسری طرف آ کر اس نے دروازہ کولا اور پنڈیت کو بازو سے پکڑ کر نیچے گھینچ لیا اور اس کے موہ پر زوردار گونسہ رسید کر دیا پنڈیت زوبرا چیختہ ہوئے لٹکڑا کر پیچھے جاڑیوں میں گرا جاڑیوں کی کانٹے چوبے تو وہ ایک بار پھر چیخ اٹھا اور جلدی سے اٹھ گیا دیکھو پنڈیت وہ اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہم صرف بدیشی سادو کے بارے میں چالنا چاہتے ہیں اگر تم شرافل سے اس کے بارے میں بتا دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر تم نے زید کی تو میں تمہارے شریر کا جوڑ جوڑ الگ کر دوں گا اب جلدی سے زبان کھول دو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں میں کچھ نہیں جانتا اور کچھ نہیں بتاؤں گا پنڈی سوبراج نے جواب دیا اس مرتبہ اس کا لہجہ ٹھوستہ ناک لارتی اور ناک خوف کا شائبہ اور وہ تھاکور کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اس کا چیرہ پہلے سے زیادہ کرخت ہو گیا تھا پنڈی سوبراج کی عمر چالیس اور پینتالیس کے درمیان رہی ہوگی وہ درمیانے قدر گھوٹے ہوئے جسم کا مالک تھا اس وقت وہ مجھے عام پنڈیس اور پجاریوں سے مختلف نظر آ رہا تھا تھاکور جانلہ میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے اچارے کی پنڈیس پر ہاتھ اٹھا دیا لیکن وہ اپنے مقصد میں کامجاب نہ ہو سکا پنڈیس اوبراج نے اس کا ہاتھ اوپر ہی روک لیا بیبری جگہ پر بیٹھے بیٹھے اچھل پڑا تھاکوری کے آنکھوں میں بھی علیل کے تاثرات اوبر آئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ میرے لئے حیرت انگیز تھا پنڈیس نے تھاکور کی کلائی کو زوردار جھٹکا دیا اور ساتھ اس کی ٹانگ پر ٹھوکر اصید کر دی تھاکور کر آتا ہوا چاڑیوں میں گرا مجھے حیرت کا شریعت جھٹکا لگا تھاکور جیسا لہیم شہیم آدمی ایک ہی وار سے ڈھیر ہو گیا تھا بیچلانگ لکا کر گاڑی سے نیچے اترایا اور پنڈیس کو للکارتا ہوا خنجر اٹھائے اس کی طرف لپکا میں نے خنجر سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو پنڈیس نے بڑی مہارت سے میرے خنجر والے ہاتھ کی کلائی تھام کر میرا حملہ ناکام بنا دیا پنڈیس کی گریفت مضبور تھی لگتا دا جیسے میری کلائی اہنی شکنجے میں چکڑ گئی ہو میں کلائی چھوڑانے کی کوشش کرنے لگا لیکن نہ تو گریفت ٹیلی ہوئی اور نہ ہی پنڈیس سوبراج نے اپنی جگہ سے حرکت کی وہ چھٹان کی طرح جمع ہوا تھا اور اس کے ہوتوں پر تنزیہ مسکرہ ہٹ تھی تھاکر اٹھ کر پنڈیس کی طرف لپکا تو میں چیخ اٹھا نہیں تھاکر تم اس پر حملہ نہیں کروگے اسے اپنی طاقت آدماء لینے دو تھاکر تین چار قدم دور رک گیا نہیں نہیں اپنے مکتر کو بھی اپنی شکتی آدماء لینے دو پنڈی نے تنزیہ لہج میں کہا تم دونوں کو بڑا گمن تھا اپنے آپ پر میرے اندر اتنی شکتی ہے براج کسرتی بدن کا مالک تھا اس میں طاقت ہونی چاہیے تھی لیکن اس کی گریفت میں آئینی شکنجے جیسی طاقت مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال ابرا ہندوستان کے پنڈیت اور پجاری بڑی پوریسرار قوتوں کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ ایسی شکتی حاصل کرنے کے لیے بڑے کٹھ انجاب کرتے ہیں ان میں ایسی پوریسرار شکتی آ جاتی ہے کہ کوئی عام آدمی نے شکست نہیں دے سکتا براج کھیال کو ذہن سے جھٹک دیا ایسی باتیں سوچ کر میں کسی نفسیاتی دباؤ میں نہیں آنا چاہتا تھا میں نے پنڈیت کی قوت کو آزمانے کے لیے کلائی کو ہلکا ساتھ جھٹکا دیا پنڈیت نے میری کلائی پر گریفت اور مضبوط کر لی میرے اونٹوں پر مسکرہ ہٹا گی اور میں پنڈیت کی آنکھوں میں چانکنے لگا پنڈیت بھی پلک جبکہ بغیر میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ذرا سا اچلا اور اپنا بوجھ پیچھے کی طرف ڈال کر دونوں ٹھانگے دوری کر کے اوپر کی طرف نکال دی پنڈی جھٹکا لگنے سے ذرا سا آگے کو جھکا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا میری دونوں ٹھانگے اس کی گردن سیل دی پٹ گئی میں نے اپنے آپ کو بائیں طرف گھیرا دیا ہم دونوں کانٹے دار جاڑیوں میں گی رہے کئی کانٹی میرے جسم میں چوبے لیکن میں اس کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا پنڈی نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی پنڈی سوبر آج نے مجھ پر حملہ کر دیا میں کھڑے کھڑے اپنی جگہ سے اچلا اور اس سے پہلے کہ پنڈی میرے قریب پہنچتا میری سائیڈ کیک اس کے کندے سے ذرا نیچے باگو پر لگی وہ بل بلا کر نیچے گیا لیکن اس مرتبہ بھی اس نے اٹھنے میں بڑی تیزی دکھائی میں نے سملنے کا موقع دیئے بغیر اسے ایک اور کیک لگانے کی کوشش کی لیکن اس نے بڑی پورتی سے میری کیک بلاک کی اور پھر وہ میری ہر کیک کو بلاک کرتا رہا بیل سمل کیا مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا پنڈیت اور مارشل آرٹسٹ میں نے سر جھٹکتے ہوئے اپنے عریف سوبراج کے لیے پنڈیت کا لفظ ذہن سے دکھال دیا بود بکشو مارشل آرٹسٹ ہو سکتے تھے تو ایک پنڈیت کیوں نہیں بلے سامنے ایک پنڈیت نہیں مارشل آرٹسٹ کھڑا تھا جس نے میری کیکس بلاک کی تھی اور پھر سوبراج نے بھی جوابی کاروائی شروع کر دی میں نے اس کی ایک سائیڈ کیک روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا مجھے یوں لگا جیسے میرے پیلوں میں وزنی یا تھوڑے سے زوردار ضرب لکھا دی گئی ہو میں دڑپکا رہ گیا پنڈیت کی دوسری کیک میری سی ٹانگ کی پنڈلی کی پیچھلی طرف لگی اگر میں اچھل کر پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرتا تو اس زوردار ضرب میں پنڈلی کا گوشت بڑھ جاتا اس مرتبہ میں اپنے پیروں پر بھی کھڑا نہ رہ سکا پنڈیت نے آگے بڑھ کر ایک اور کیک مارنے کی کوشش کی مگر میں بڑی تیزی سے لوٹ لگا کر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور تیزی سے اٹ گیا پنڈیت مجھے سملنے کا موقع دیئے بغیر اپنی جگہ سے اچھرا اس مرتبہ اس نے ڈبل فلائنگ کیک لگانے کی کوشش کی تھی میں نے اس کے دونوں پیر پکڑ کر اسے ہوا میں اچھال دیا وہ الٹی کلابازی کھاتا ہوا پیروں پر گرا اور فوراں ہی سمل گیا میں نے رائٹ کیک کا جانسہ دے کر لیفٹ کیک لگائی اس مرتبہ پنڈیت اپنا دفاع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا وہ لڑکڑا گیا اور سملنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اچھال کر اس کی گردم پر راؤنڈ ہاؤس کیک لگا دی وہ بل بلاتا ہوا کی رہا اور پھر میں نے اسے سملنے کا موقع نہیں دیا اس میں شبہ نہیں کہ وہ نہایت اچھا مارشل آرٹسٹ تھا لیکن میں نے بھی گھاس نہیں کاٹی تھی بینک آدمے مہاراج وانگ ونگ جائے اور اس کے ناموار شاگردوں کی مار کھائی تھی اور پھر شاولین ٹیمپل میں ریاضت اور کربیت کی سختیاں چیلی تھی یہ سب کٹنائیاں میں نے اس لیے برداشت نہیں کی تھی کہ پنڈی صوبرا جیسے مارشل آرٹسٹ سے مار کھا جاؤں میں نے آخری مرتبہ فلائنگ کیک لگائی پنڈی نے بچنے کی کوشش کی مگر میرا پیر اس کی پیشانی پر رکھا میں نے جوگرز پین رکھے تھے جس کے خردرے سول سے اس کی پیشانی کی کھال چھل گئی وہ چیختہ ہوا پشت کے بھل چاڑیوں میں گیرا بیچہ لانگ لگا کر کھڑا ہو گیا اور ایک پیر اس کے سینے پر رکھ دیا تم تو ہم دونوں کو مچھ لوگی طرح چھٹکی میں بسلنے جا رہے تھے مہاراج میں نے پیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا لیکن تم تو خود دیر ہو گئے میں اگر چاہوں تو تمہاری پسلیاں توڑ سکتا ہوں میں نے پیر کا دباؤ بڑھا دیا اس کے سینے پر میرے پیر کا دباؤ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا اس کا سانس اٹھنے لگا چیرہ سرخ ہو گیا اور آنکھ کے حلقوں سے اُبلنے لگی لیکن تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں تم بدشی سادو کے بارے میں بتا دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے بزورت دیگر بتاتا ہوں اس کے حلق سے پنسی سی آواز نکلی میں نے پیر اٹھا لیا وہ چند میں اسی حالت میں پڑا گیرے گیرے سانس لیتا رہا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے ایک آسے پیچانی کو سہلایا اور پھر ہاتھ پر خون دے کر اس کا چہرہ دھوا ہو گیا تھاکر بارو سنگھ اتنی دیر تک دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا میرا خنجر بھی اس کے ہاتھ میں تھا وہ آگے آگیا وہ بدشی سادو اور اس کے چیلے کہاں ہیں وہ تمہارے پاس کیوں آئے تھے تھاکر نے اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے یہ سوال کیا یہ سب کچھ حرامی بلون سنگھ کی وجہ سے ہوا میں اس کی بات نہ مانتا تو مجھے یہ سمیں نہ دیکھنا پڑتا پنڈی سوبراج نے کہا بلون سنگھ کے نام پر ہم دونوں چونگ گئے میں نے تھاکر کی طرف دیکھا اس کی آنکوں میں بھی چمک اپر آئی تھی بلون سنگھ کو کیسے جانتے ہو تھاکر نے پوچھا میں اس سرامی کے خوف سے کئی سال سے یائس بستی میں چھپا بیٹھا تھا لیکن پچھلے سال اس نے مجھے کھوج نکالا پنڈی سوبراج نے جواب دیا اور پھر اس نے جو کہانی سنائی وہ خاصی دلچسپ تھی پنڈی سوبراج بھی چدوڑ گڑ کر رہنے والا تھا اس کا تعلق بھی ایک خاتے پیتے کرانے سے تھا بلون سنگھ اس کا دوست تھا یہ لوگ چندو اور لڑکوں کے ساتھ مل کر خرکتیں کرتے رہتے تھے بلون سنگھ اس گروہ کا سرگنا تھا یہ لوگ آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے رات بر بھوکے بیڑیوں کی طرح اسے بمبوڑتے رہتے اور صبح وڈرات دمکا کر چھوڑ دیتے یہ لوگ ہمیشہ چھوٹے اور نیچ گرانوں کی لڑکیوں پر ہاتھ ڈالتے اور وہ لوگ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے بعض لوگوں نے ان کی زیادتیوں کی خلاف پولیس سے بھی رابطہ کیا لیکن معزز اور دولت مند گرانوں کے سامنے نیچ لوگوں کی کیا حیثیت تھی پولیس الٹا انہی لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دینے کی دمکیاں دے کر بھگا دیتی ایک رات ایک بائزت گرانے کی لڑکی بلبند اور سوبراج کے ہاتھ لگ گئی سوبراج کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی تیرہ سال کے لگ بگ رہی ہوگی لیکن اس کے جسم کی اٹھان بڑے غضب کی تھی یہ دونوں سے بہلا پھسلا کر شہر سے باہر ایک ویران مندر میں لے گئے اور رات بار اسے عوض کا دشانہ بناتے رہے وہ لڑکی زیادتیوں کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے دھم دوڑ دیا رات کے پچھلے پہر وہ دونوں سے لڑکی کی لاش ویران مندر میں چھوڑ کر بھاگ نکلے سوبراج اس قدر خوفزدہ ہوا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی شہر سے بھاگ نکلا سب سے پہلے اس نے جودے پور کے ایک مندر میں پناہ لی یہاں پنڈیتوں اور پجاریوں کی سیوہ کے بدلے اسے کھانے کو بھی مل جاتا اور سر چھوپانے کو بھی جگہ مل گئی تقریباً دو مہینوں بعد وہ مندر میں دو پولیس والوں کو دیکھ کر وہاں سے بھی بھاگ نکلے اس سکتہ پولیس والے کسی اور کام سے مندر میں آئے ہو لیکن وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید وہ اس کی تلاش میں آئے ہیں اور اسے بھاگنے ہی میں آفیت نظر آئی وہ دو سال تک مختلف مندروں میں گھومتا رہا اس کے خیال میں مندری اس کے لیے سب سے محفوظ ٹھکانے تھے یہاں اسے کام بھی نہیں کرنا پڑتا اور مزے مزے کے کھانے بھی ملتے تھے وہ باقاعدہ پجاری بن گیا اس نے دھرم کے حوالے سے وہ سب کچھ شیک لیا جو ایک پجاری اور پنڈیت کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے تین سال پہلے وہ سارس کا آیا تھا اس نے سارس کا کہ جس مندر کو ٹھکانہ بنایا تھا وہاں کا پنڈیت اس کی سیوہ سے بہت خوش ہوا اسی دوران میں اس بستی کے چھوٹے سے پنڈیت کا دہانت ہو گیا شہر والے مندر کے پنڈیت نے بستی کا یہ مندر سوبراج کے حوالے کر دیا سوبراج بہت خوش تھا اس چھوٹی سی بستی میں وہ اپنے آپ کو بلکل محفوظ سمجھ رہا تھا وہ پیشلے چند برسوں کے دوران میں جن مندروں میں بھی گیا تھا وہ کالی کے اسطان تھے ان مندروں کے پجاری اور پنڈیت نائیت کٹر اور انتہا پسند تھے یہ صرف سوبراج میں بھی آگئی اسے درم میں تبدیلیاں پسند نہیں تھی اس کے خیال میں کالی کے مندروں میں انسانوں کی بینٹ بھی ہونی چاہیے اور بیوہ ہونے والی عورت کو اپنے پتی کی لاش کے ساتھ چیتا میں جل مرنا چاہیے یہ سوبراج کے پرچار کا نتیجہ تھا کہ اس روز گاؤں والوں نے ایک عورت کو اس کے پتی کی لاش کے ساتھ جلا ڈالا تھا پولیس کو اس کی اطلاع مل گئی لڑکی کے سسر اور بعض دوسرے لوگوں کو اگرچہ پکڑ دیا گیا لیکن گنگولی چودری والے چکر میں یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا پچھلے سال پنڈی سوبراج گہ رہا تھا سارسکا شہر میں بلون سنگھ سے مڈ بیڑ ہو گئی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا ہوا تھا ایک گھنٹے بعد میں نے اس سے اپنا پیچھا چھوڑایا اور پھر اسی رات اسے یام پستی میں اپنے مکان کے دروازے پر دیکھ کر میرا ماتھا ٹھینکا وہ چلنا مکو خاموش ہوا پھر بولا بلون سنگھ نے بتایا کہ چھتوڑ گڑ میں اس کم سی لڑکی کے قتل کے سلسلے میں میرا نام سامنے آیا تھا اور پولیس کو اب بھی میری تلاش ہے بلون سنگھ بہت چالاک آدمی ہے پتہ نہیں اس نے اپنے آپ کو قتل کی اس معاملے سے کس طرح الگ کر لیا تھا اور سارا الزام مجھ پر آ گیا تھا بہرحال اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گا اور چار دن پہلے بلون سنگھ نے بتایا کہ اس کے بعد دشمن ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو انہیں جان سے مار دینا چاہتے ہیں وہ چند روز یہاں رہیں گے اور پھر چلے جائیں گے اس نے مجھے دمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کو کسی کی اصلیت بتائی تو وہ مجھے چتوڑ گڑ میں لڑکی کے قتل کے الزام میں پکڑوا دے گا وہ کل راہ جان سے چلے گئے کہاں گئے میں نے سوالیہ لگا ان سے اسے دیکھا اگر انہیں پتا چل گیا کہ میں نے کسی کو ان کے بارے میں کچھ بتایا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے سوبر آج نے کہا دیکھو پنڈی جی میں نے اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ وہ لڑکی کون ہے لیکن اس کا گروہ دنیا کا سب سے خطرناک آدمی ہے وہ کئی بے گناہ لوگوں کو موت کے کھاٹ اتار چکا ہے بلون سنگھ کے ہاتھ بھی کئی بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ایک طرف پولیس ان کی تلاش میں ہے اور دوسری طرف خام اگر تم ہمیں ان کے بارے میں بتا دو تو بڑی اچھی بات ہوگی ورنہ تم مجھے دیکھ چکے ہو میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا سکتا ہوں ویسے تم نے مارشل آرٹ کہاں سے سکھا تھا چطور گھڑ میں کالج کی تعلیم کے دوران میں سوبر آج نے کہا تم ناہائیت اچھے مارشل آرٹسٹ ہو میں نے کہا لیکن اگر تم ان صلاحیتوں کو مصبت کاموں میں استعمال کرتے تو تمہاری عزت ہوتی اور نا بھی بہرحال کہاں ہیں وہ لوگ میں نہیں بتاؤں گا سوبر آج نے کہا تم پھر اٹھ گئے میں نے اسے گھورا ایک بات ہو اور بتاؤں تمہیں میں نے اس کے چیرے پر نظریں جمع دی بلون سنگھ کا گروہ بدیشی سادو ہندو نہیں مسلمان ہے وہ تمہارے درم کو نشت کر رہا ہے اور بلون سنگھ کو بھی درم سے کوئی دلچسپ بھی نہیں ان کے ساتھ وہ خوبصورت لڑکی ان کی رکھیل ہے کیا تم اپنے درم کی یہ توہین بھرداشت کر سکتی ہو برا یہ عربہ کارگر ثابت ہوا اس کا چیرہ ایک درم سرخ ہو گیا بل اس کے چیرے کے تاثرات سے اندادہ لگا سکتا تھا کہ اس کے دماغ میں خل چل مچ گئی تھی ٹھیک ہے وہ اپنی قیفیت پر گابو پاتے ہوئے بولا میں بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں بتاؤ جلدی کرو میں نے کہا اور اسی وقت میرے ہاتھ پر پانی کا چھینٹا پڑا میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا آسمان پر گہرے بادل تھے اور الکی بوندہ باندی شروع ہو گئی تھی چلو گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تھاکر نے کھا اور میرا خنجر میری طرف بڑھا دیا میں نے جو کر جینز کا پانچہ اٹھایا اور خنجر کو پڑھلی پر بند ہوئے چمڑے کے پولیسٹر میں ڈال دیا پنڈیس ہوبر آج کی پیشانی سے اگرچہ خون رسنا بند ہو گیا تھا مگر پیشانی سرکھ تھی اس کے بدن پر بھی کانٹو سے کئی خراشیں آگئی تھی اس نے پہلے زمین پر پڑا ہو اپنا تھیلہ اٹھا کر کندے پر لٹکایا اور پھر جاڑیوں میں پڑی ہوئی چادر اٹھا کر بدن پر ڈال دی بارش کی بوندیں اب تیزی سے گر رہی تھی ہم دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ کے اور دروازے بند کر کے شیشے چڑھا دیا تھاکر نے انجن سٹارٹ کر کے اے سی چلا دیا اور گاڑی کو حرکت میں لے آیا گاڑی کا رکھ شہر کی طرف تھا کہاں جا رہے ہو تم دو پچھلی سیٹ پر بیٹھ ہوئے پنڈی نے پوچھا اس کے لحظے میں ہلکا سا خوفتا شہر تھاکر نے کہا بارش میں یہاں ویرانے میں کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے لیکن اتمنان رکھو ہم تمہیں واپس بستی میں چھوڑ دیں گے گاڑی مناسب رفسار سے چلتی رہی اس کے ساتھ ہم نے پنڈی سوبراج سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رکھا اس کے کہنے کی مطابق سالسکہ سے تقریباً بیس بائیس میل آگے سلسل نام کے ایک قصبہ ہے اور اس سے مزید پدرہ میل آگے علور نامی قصبہ ہے یہ دونوں قصبے تاریخی امارات کی وجہ سے خاصی اہمیت اور شورت رکھتے ہیں سلسل اور علور کا درمیانی علاقہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں اور پاڑیوں پر مجتمل ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان پاڑیوں میں بیش امار چھوٹے چھوٹے غار ہے لیکن پاڑی سلسلے کے وسط میں ایک بہت بڑا غار ایسا بھی ہے جہاں کالی کا مندر بنا ہوا ہے سال بر یہ راستہ مندر اور غار غیران رہتے ہیں کبھی کبھار کوئی یادری اس طرف چلا جاتا ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ وہ مندر اور اس کے آس پاس کے غار آواد ہو جاتے ہیں ان دنوں یہاں میلے کا سا سمہ ہوتا ہے ان دنوں کالی کے ماننے والے یادری ہندوستان کے کونے کونے سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی یہاں آتے ہیں یہ میلہ سات دن جاری رہتا ہے اور ان سات دنوں میں تین غار والے مندر میں کالی کے چرنوں میں تین انسانی جانوں کی بینٹ چڑھائی جاتی ہے لیکن میں نے تو سنا ہے کہ انسانی جانوں کی بینٹ پر پابندی ہے وہ رسم ختم ہو چکی ہے بیرس کے خاموش ہونے پر کہا پابندی تو ستی کی رسم پر بھی ہے لیکن چند روز پہلے میں نے اپنے گاؤں میں وہ رسم ادا کی پندی سوبراج نے اس لہجے میں جواب دیا جیسے ایک زندہ عورت کو چیتا میں جلا کر انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہوا علور کی پاڑی میں ہر سال میلہ لگتا ہے اور کالی کے چرنوں میں تین انسانوں کی بینٹ دی جاتی ہے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں کبھی ناغا نہیں ہوا کیا تم بھی کبھی وہاں گئے ہو میں نے پوچھا ایک مرتبہ گیا تھا پندی نے اس بات میں ساری لایا پھر مجھے مندل میں کالی کی مرتی کے قریب جانے کا موقع نہیں ملا وہ اتراش ہوتا ہے وہاں کیا سرکار کو معلوم نہیں کہ سرکار سب جانتی ہے اس نے میری بات کھارتی لیکن وہاں کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں گاؤں دیاتوں کے عام میلوں ٹھیلوں میں پولیس ہوتی ہے تاکہ کوئی ہنگامہ نہ ہو کوئی گڑ بڑ نہ ہو لیکن پاڑیوں میں کالی کے اس میلے پر کوئی پولیس والا نہیں ہوتا پولیس ادھر کا روح ہی نہیں کرتی تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بلون سنگھ اپنے گروہ بدیشی سادو کے ساتھ وہیں گیا ہے میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا ہاں وہ لوگ وہیں گئے ہیں پندی نے جواب دیا بلا گرچہ پندرہ دن بعد شروع ہونے والا ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے لوگ اس طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اگر کوئی اس سے بھی پہلے وہاں جانا چاہے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے بارش تیز ہوگی کچھا راستہ پہلی خراب تھا بارش کی وجہ سے اور گڑ بڑ ہوگی اندیشہ اس بات کا تھا کہ پیئے دلدل میں نہ دنس جائیں تھاکر بہت موتات انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا اور بلاکرم کچھے علاقے سے نکل کر سرسکہ شہر کے نواہ میں پختہ سڑک پر پہنچ گئے اس کے ساتھ ہی تھاکر نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور شہر کی مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہم اپنے ہٹ کی طرف نکل آئے بھملا روح متی اور جان کی برامدے میں بیٹھی بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی ہمارے ساتھ ایک پنڈیت کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر وہ تینوں چونکے بغیر نہ رہ سکیں وہ تینوں ہمارے ساتھ ہی اندر آگئی پنڈی سوبراج بلکہ جپک جپک کر ان تینوں کو دیکھ رہا تھا تھاکر نے اسے ایک سوفی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور روح متی کو چاہے بنانے کو کہا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تم لوگ مجھے یہاں لے آئے ہو پنڈی سوبراج نے میری طرف دیکھا راجہ اندر کے اکھاڑے میں میں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ دیکھو کتنی حسین دیویاں ہیں یہاں آرام سے بیٹھے آنکھیں سیکتر ہو ابھی تھوڑ دیر میں چاہے بن جائے گی تو کلیجی کی سکائی بھی ہو جائے گی پنڈی جی کے آنکھوں میں اولجنسی تیر کی یہ کون ہے جانگی نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا پنڈی سوبراج بہت پہنچے ہوئے مہا پورش انسان ہیں میں نے جواب دیا یہ امکال عبادہ اڑنے سے پہلے بڑے رنگیلے آدمی ہوا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ ہر رات کسی نہ کسی لڑکی کو لے اڑتے تھے آخری لڑکی ان کی زیادنیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے جان سے گزر گئی اور یہ چتوڑگر سے ایسے بھاگے کے آج تک پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ان معاشے کے لیے آخری لڑکی تھی چتوڑگر سے بھاگنے کے بعد انہوں نے جورہ سا اختیار کیا وہاں لڑکیوں کی تو کمی نہیں انہوں نے داسیوں سے خوب خوب سیوہ کروائی ہوگی ان معاشے کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ دارہ اور بلون سنگھ کے بارے میں جانتے ہیں کیا جان کیوں چل پڑی کچن میں کھڑی ہوئی روپ ماتی نے بھی یہ بات سن لی اور وہ بھی کھڑکی سے جان کر دیکھ رہی تھی ہاں میں نے اس بات میں کہا یہ بہت اچھی آدمی ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ دارہ اور بلون سنگھ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے اور ان کا ایک اور کارنامہ یہ بھی ہے کہ جان روز پہلے دولپور میں اس صورت کو صدی کرنے میں انہوں نے اہم قیدار ادا کیا تھا کیا جان کی ایک بار پھیل روچل پڑی ہاں یہ لکیر کے فقیر ہیں انہیں درم میں تبدیلیاں پسند نہیں میں نے کہا انہی کے پرچار سے متاثر ہو کر دولپور کے سیدھے سادھی اور باسوم دیہاتیو سورت کو چیتا میں زندہ جلانے پر تیار ہو گئے تھے بملاور جان کی پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی انہیں بیری باتوں پر کوئی شبہ نہیں تھا ہندوستان میں ایسے کٹر جنونی اور انتہا پسند دنوں کی کمی نہیں تھی پنڈی دور پجاری درم کو اپنے گنونے مقاصد کے لیے جس طرح استعمال کرتے تھے اس سے سب لوگ ہی واقع تھے سامنے بیٹھوئے پنڈی سوبراج کی خاموشی میری باتوں کی تصدیق کر رہی تھی روح مدی نے چائے کے کپ میز پر رکھ دیئے چائے پیو پنڈی جی میں نے ایک کپ اٹھا کر اس کی طرح پڑھا دیا اس نے پیرچ پکڑی تو اس میں رکھا ہوا کپ تھر تھر کام پنے لگا پنڈی سوبراج کے ہاتھ کام رہے تھے گمراو نہیں پنڈی جی ہم جہاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے بیملا پنڈی جی کو پانی پھلاو میں نے کہا بیملا دوڑ کر پانی لے آئی گلاس بھی پنڈی جی کے ہاتھوں میں تھر تھرہ رہا تھا پانی پین ایک بعد اس نے کسی حد تک اپنے آپ پر کابو پایا وہ یقینا پچھتا رہا ہوگا کہ اپنے مادی کے بارے میں ہمیں کیوں بتایا تھا لیکن اس وقت اس نے سوال میں کر رہا تھا اور میں نے اس کے ماضی کی ایک ایک بات اس کے خلق سے اگلوالی تھی چائے بینے کے دوران میں ہی تھاکر بھی آ گیا بیملا بغیرہ بھی ہمارے قریب بیٹھ ہوئی تھی وہ بھی پنڈی سے باتیں کرنے لگی پنڈی سوبراج کو کچھ حصلہ میرا اور اس نے اپنے حواظ پر کابو پا لیا میرے ماتے پر کچھ لگا تو مہاراج بہت کشت ہے اس نے تھاکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ تمہارے سارے کشت دور ہو جائیں گے تھاکر نے کہا تھاکر کی بات پر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا میں نے پنڈیت کی طرف دیکھا لیکن اس نے شاید اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی ہموں بھی باتیں کر رہے تھے کہ باہر کوئی گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی اور صرف ایک منٹ بعد انسپیکٹر پنڈے دو کانسٹیبلوں کے ساتھ اندر تاکل ہوئے انہیں دیکھ کر پنڈی سوبراج چیخ اٹھا اسے صوفے سے اٹھ کر پیچھلی طرف چلانگ لگانے کی کوشش کی مگر تھاکر نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور وہ صوفے سمیت پیچھے اُرٹ گیا اور پھر پولیس والوں نے اسے ہلنے کا موقع نہیں دیا بڑا نیائے کیا ہے آپ نے مہاراج پنڈی سوبراج تھاکر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور تم نے زندگی میں اب تک جو کچھ کیا ہے وہ نیائے ہے تھاکر نے جواب دیا اور انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اسے لے جائیے انسپیکٹر پانڈے اس سے آپ اور بھی بہت کچھ پوچھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو بہت کچھ بتائے گا انسپیکٹر نے شکریہ ادا کیا اور وہ لوگ پنڈی سوبراج کو لے کر چلے گئے بیول جیویں نظروں سے تھاکر کی طرف دیکھتا رہا گیا وہ میری نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا باہر جا کر میں نے گیس ٹوز کے ٹیلی فون سے انسپیکٹر پانڈے کو اضلاح دے دی تھی اوہ میرے موزے گہرا سانس نکل گیا میں بھی حیران تھا کہ پولیس اچانک یہاں کیسے پہنچ گئی ہم دیر تک پنڈی سوبراج کے بارے میں باتیں کرتے رہے کیا تمہارے خیال میں پنڈی نے دارہ اور بلوند شنگ کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہوگا اپنے آپ کو بچانے کیلئے اس نے ہمیں غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کی ہو تھاکر نے کہا میرے خیال میں ایسا نہیں ہے میں نے جواب دیکھا وہ جی صورتحال سے دو چار تھا اس کے تحت وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اور پھر دارہ اور بلوند کو کسی ایسی جگہ پر پناہ مل سکتی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور واقعی ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان پاڑیوں میں کالی کا کوئی مندر ہے جہاں انسانی جانوں کی بینٹ دی جاتی ہے انسانی جانوں کی بینٹ روبتی اچھل پڑی ہام پنڈی سوبراج نے بتایا تھا کہ علور کے قریب پاڑیوں میں کالی کا کوئی مندر ہے جہاں ہر سال بیلا لگتا ہے اور ایک ہفتے کے دوران میں کم از کم تین انسانوں کو کالی کے چرنوں میں خربان کیا جاتا ہے اور پنڈیت کے کہنے کو مطابق دارا اور بلون سنگھ اسی طرف کہے ہیں ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے تو پھر ہمیں کل صبح ہو ہی ان کے تاکر میں روانہ ہو جانا چاہیے جان کی بولی ابھی نہیں تھاکر نے کہا ابھی وہ جگہ ویران ایورو نے ہماری آمد کا پتا چل جائے گا دو چار دن پا جب یاتریوں کے آمد شروع ہوگی تو ہم بھی پہنچ جائیں گے بارش روک گئی تھی ہم ہٹ سے نکل کر لان میں آگئے دھلے اور نکرے ہوئے پودے بڑے بھلے رک رہے تھے بارش سے موسم بھی خاصا خوشگوار تھا شام سات بجے کے قریب تھاکر اور روح مطی کھانا لینے کے لیے شہر کی طرف چلے گئے اگرچہ کچن میں پورا راشن اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور تین عورتیں بھی تھی لیکن یہ تینوں صرف چاہے اور کافی بنانے کی حد تک ہی رہی تھی ہٹ کا ملازم ابھی تک ہسپیٹل میں پڑا تھا اگر وہ ہوتا تو ہمیں کھانے کی بھی پریشانی نہ ہوتی جانکی بملا اور میں لان ہی میں بیٹھ رہے ساڑھے آٹھ بج گئے رومتی اور تھاکور ابھی تک واپس نہیں آئے تھے میرا خیال تھا کہ وہ شنکر اور بغت بغیرہ کو دیکھنے ہسپیٹل چلے گئے ہوں گے نو مجھے کے قریب پولیس کی ایک جیپ پھٹ کے سامنے آ روگی تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا جیپ میں صرف ڈرائیور تھا وہ اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہماری طرف آ گیا تھاکور جی کی موٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اسپیکٹر پانڈے نے آپ کو ہسپیٹل بھلایا ہے ڈرائیور نے قریب پہنچ کر کہا بیل جٹ کسی اٹھ کر کھڑا ہو گیا جانکی بھملا بھی اچھل پڑی تھی ان دونوں کی چیرے ایک دم تھوہا ہو گیا اوہ میں بولا کیسے ہیں وہ دونوں آپ ہسپیٹل چل کر دیکھ لیجئے ڈرائیور نے جواب دیا میرا دماغ گھوم رہا تھا دل میں ترہ ترہ کے وسوسے آنے لگے اگر کوئی معمولی آسا ہوتا تو پولیس کے ڈرائیور کو بیج کر ہمیں نہ ملوایا جاتا اس کا مطلب تھا کہ حادثے کی نوریت کچھ زیادہ ہی سنگین تھی موسیقی